اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی نا جیسے جیسے ختم ہوگی ویسے ویسے یہ بدھمت جو لوگ ہیں عیسائی ہندو سکھ ان کو انہوں نے اوپر آنا شروع ہو جانا ہے ابھی عرب کے بھی اندر بدھ پرستی کا ایک کلچر فروغ پار ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے ابودبی اور دبائی اسی میں سے ایک اب پہلے دبائی میں بنا ابودبی کے اندر دوسرا مندر بن گیا اللہ کا دین سچا ہے اللہ کا دین حق ہے اس کے علاوہ جو بھی دینہ وہ سب غلط ہے اس چیز کو لے کر وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کی آنکھوں پہ اندیرہ چا گیا ہے تو پھر انڈیا کیوں نہیں مذہبی ازادی دے رہا کیوں بابری مسجد شہید گئی ہے میری باس انہیں بابری مسجد کے لیے دوبارہ سے جگہ دی گئی نا آپ لوگ اس کی بات کیوں نہیں کرتے مسجد شہید کیوں گئی ہے اگر ایک جگہ میں مسجد بنی ہوئی ہے اگر مندر جہاں میں بنانا تھا جہاں جگہ دی گئی مسجد کے لیے وہاں میں مسجد بنا دیتے ہو ہماری جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے یو اے ای کے اندر ان کو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہمارا بزنس سیٹ ہے پین اوافیس کے نام سے ہم خود بھی اس کے پروٹیسٹ میں شامل ہیں ابو دبی کے اندر اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا ہے بہت بڑی بات ہے وہاں کے ہندووں کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ یو اے ای کی سرزمین پہ اتنا بھوی اتنا وشال اتنا سندر مندر بن رہا ہے اس مندر کی سپیسیفکیشن اگر دیکھیں تو اس میں جو پتھر استعمال ہو رہا ہے اس میں جو مورتیاں تراشی گئے ہیں ایچ ان ایوریٹنگ انہوں نے انڈیا سے ایمپورٹ کیا ہے تاکہ وہ جو ٹچ ہے جیسے رام مندر انہوں نے بنایا ہے وہ ٹچ کہتے ہیں کہ رام مندر کی یہ کوپی ٹو لگ رہا ہے یو اے ای کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایون کیا پاکستانی ویزاز پر بھی دیکھیں تو بین لگا دی ہے نہیں بننا چاہیے تھا اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں تو کیونکہ آپ نے دیکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جو عرب کی جو ارگستان ہے وہ ہرے ہو جائیں گے آپ اس کو پروپر پروٹیسٹ کریں تاکہ مسلم کمیونٹی کی وہاں پر آواز بن سکے اور جو پاکستانی ہیں ان کی ویلیوز کریئٹ ہو سکے آپ بتائیں ازا پاکستانی ازا مسلم کیا وہاں پر یہ چیز کی اپنی ہونی چاہیے یا نہیں بلکل ہونی چاہیے جی شری رام کی جو نعرے ہیں وہ ابو دبی میں لگ رہے ہیں and many انڈیانز are enjoying it as if they have a control or they have conquered ابو دبی as a maybe a second home for انڈیانز اور ابھی جیسے ایک ورڈ government cemetery اور ابو دبی میں وہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ نرندرہ موڈی جو ہیں وہ ہندی میں بات کرتے ہیں just to give a message اور ownership لیتے ہیں ہندی language کی اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ جو language ہے میں یہی بولتا ہوں یہی language آپ بھی بولا کریں سو یہ ایک نئے انہوں نے ترس سیٹ کی ہے کہ جہاں جائیں کہ جیسے رشن پریزیڈنٹ اپنی language بولتے ہیں باقی چائنیز اپنی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انڈینز کے لیے بھی آپ کو ہندی سیکھنی پڑے گی سو پرائم میسٹر موڈی کو ایک درہ نے guest of honor بلایا تھا اس summit پہ اور انہوں نے اپنا زاری بات کیا climate, terrorism, بہت سارے اور issues جو تھے جو کہ international governance کے والے سے ہوتے ہیں اکثر ایک phrase بولا جاتا ہے minimum government, maximum governance کہ government کم سے کم ہو swift process ہو, red tapeism نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے govern جو ہے وہ کر سکیں اور نریندرا موڈی سوالے سے انڈیا کے اندر کوئی انڈین موڈل جو ہے وہ کوئی کوئی اتنا ideal موڈل نہیں ہے in terms of minimum government, maximum governance but انڈیا کے اندر کیونکہ digital public infrastructure اتنی تیزی سے develop ہو رہا ہے that they do understand کہ ہمیں ہمارا جو model ہے اس کی value worth ہوگی اور ہم دنیا کو یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ جو اس میں یہ جو ورڈ گورنمنٹ سمیٹ میں نریندرا موڈی کو بلایا گیا ہے primarily it's not because of the best governance of india but this is because of ان کا جو ایک political narrative ہے domestically, internationally plus as a consumer market as a big financial destination جہاں پہ retailers سارے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور آ کے وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں so I think that is what is attracting اب یہ جو اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ جو باپس مندر ہے ابودوی میں اور آٹھ نیوی کے جوان چھڑوانا ایکس نیبل آفیسرز کو چھڑوانا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ prime minister موڈی کے جو almost last trips ہیں internationally ایک دو شائع trip اور ہوگا ان کا اور اس کے بعد انڈیا کے اندر elections جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور that is being seen as a big transformation بہت زیادہ ہے یہ بہت بڑی transformation ہے انڈیا کے اندر particularly آپ دیکھیں پچھلے دس سالوں کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ nobody could have even have thought of having a مندر in ابودوی ٹھیک ہے جی and particularly in those islamic communities and islamic countries جہاں پہ which are basically considered as a جسے کہتے ہیں bastion of islam or something like آپ کہہ لیں کہ اس کو strong hold of islam ہو جہاں پہ 100% almost 99% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو اور locals بہتے کم ہو جو نون مسلم ہو سو یہ چیز کرنا i think یہ اس کو انڈیا کا یہ جو transformation ہے یہ ایک انڈیا ڈیپلومیسی کی سکسس ہے یہ سے پہلے تقریباً چار پانچ سال سے پہلے پیچھے جائیں تو اتنا کچھ انڈیاں کے بارے میں نہیں تھا پر آہستہ ایسا انہوں نے بہت زیادہ hold کر لیا ہے پورے یوں ہی کا میں کہہ سکتی ہوں بہت سارے جو انڈیاں سے وہاں آ چکے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ میں پھر یہ کہتی ہوں اپنی اچھی پروفارمنس سے وہ لوگ نام بنا رہے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ وہ لوگ اپنا ہنڈرڈ پرسن دیتے ہیں اور پھر میں وہی بات بولنگی پانچوں گیاں برابر نہیں ہے کچھ ان میں بھی غلط آتے ہیں پر میں کہتی ہوں کہ پاکستانیوں کو ایک تو پاکستانی خود بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے اور اگر کرے بھی تو کچھ لوگ ان کو آگے جانے نہیں دیتے پیچھے کینچتے پیچھے موڈی کو اپنے بھائی بولتے ہے کہ یو اے موڈی بھائی بھائی تو پرائیم نیسٹر موڈی کی جو ویلیو مسلم کانٹریز میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی آج کل تو میں ایک ہی بات بولوں گی پیسہ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے پیسہ تو ان لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کیلئے کافی اور جو کی دبائی میں ایک مینج جو چیز دیکھی ہے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرے گا تو ان لوگ انڈیانز جو آپ کو پتا ہے ان میں کوئی زکاة یہ چیزیں نہیں ہوتی اور اس حساب سے ان کے پاس گولڈ اور چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جس بگری